السلام علیکم ویورز ویلکم تو دو سٹوڈنٹس پریڈ فورز آج ہم پی ایسے فور زیر و آنین پوزیٹو سائکولجی کے لیسن نمبر ایٹ کو ڈسکرس کریں گے ہپینیس اینڈ سبجیکٹیو ویل بینگ پرسنل مینی ایکسپریمنٹ کے اندر کہہ رہا ہے کہ پہلا مینی ایکسپریمنٹ جو ہے وہ کارٹون یعنی جو ہم خود سے ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں کارٹون کومیڈی پریسیٹ پوسٹ ٹیسٹ ایک سکیل پوزیٹو اور نیگٹیو ایفیکٹ شیڈول ہے جس میں بیس نیگٹیو اور بیس پوزیٹو ایموشنز کے ورڈ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ خود کو ایک سے پانچ سکیل جو لکٹ سکیل ہے اس پر ریٹ کریں گے ایک لفظ لے لیں مثلاً ایریٹیبل آپ اس وقت ایریٹیبل ہیں اسے ایک سے لے کر پانچ سکیل ریٹ کرنا ہے کہ آپ کتنے ایریٹیبل ہیں خود کو ریٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی کومیڈی یا پروگرام یا کارٹون دیکھنا ہے اس کے بعد دوبارہ خود کو ریٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ میں کس قسم کا چینج آیا ہے مووی دین ورٹ ایکسپریمنٹ اس میں آپ نے پہلے ایک بیٹ فیل فلم دیکھنی ہے اپنے دوستوں کو بلانا ہے اور ان کو بیٹ فیل فلم دکھانی ہے اس کے بعد کوئی اور ایکٹیوٹی کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کتنی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں پھر انہیں گوڈ فیل فلم دکھانی ہے اور پھر ان کی ایکٹیوٹیز کو دیکھنا ہے تو اس کے بعد ان کی ایکٹیوٹیز کو یعنی کہ دیکھنا اور ان کو اپزرک کرنا ہے اور اس کے اندر ڈیفرنشیئڈ کرنا ہے کہ پہلے والی ایکٹیوٹیز کیا تھیں اور اب بھی وہ کس طرح ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں آپ نے اپنے دوستوں سے پوچھنا ہے کہ خوشی کیا چیز ہے کیسے ملتی ہے اگر وہ خوش ہوں تو وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہنا ہے کہ ایڈ ڈائنر کے مطابق سائیکولوجی کا کام ہی یہی ہے کہ ہیپنیس کو ایک جنرل ٹانک کے طور پر ایڈوائز کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگی میں جتنی زیادہ ہیپنیس لا آ سکتی ہے لائی جائے پرسوٹ آف ہیپنیس یعنی کہ پرسوٹ کا مطابق ہے اکوپائی کرنا حاصل کرنا ویسٹر لوگوں کے مطابق خوشی حاصل کرنا اسی طرح اہم ہے جیسے ہمارے زندگی کے رائٹس اور ہماری آزادی ہے ایج اولڈ ڈیفنیشن آف ہیپنیس تین طرح کی ڈیفنیشن اس کے اندر ہیں پہلی ہے نیڈ گول سیٹسفیکشن تھیری اس کے مطابق ہم تب خوش ہوتے ہیں جب ہم اپنی ضروریات کو فلفل کر لیتے ہیں اور ہماری سٹریس میں کمی آ جاتی ہے دوسری ہے پروسس ایکٹیوٹی تھیریز جب ہم ان ایکٹیوٹیز میں انوالف ہوتے ہیں جو ہماری یہ ریکائرمنٹ کو پورا کرتی ہیں تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں تیسری ہے جینیٹک پرسنیلٹی پریڈسپوزیشنز ہماری پرسنیلٹی باڈی میک اپ اور جینز ہماری ہیپینیس کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں اس کو میں سکپ کر رہا ہوں یہاں سے آپ دیکھیں پرسپیکٹیوز آن ہیپینیس ہیڈونک سائکولوجی کیا چیز ہے کہ which emphasize the study of player and life satisfaction ہیڈونک سائکولوجی کیا کرتی ہے کہ یہ player اور life satisfaction کی study پر ایمفیسائز کرتی ہے آگے ہے satisfaction with life scale دائنر اٹل کہہ رہے کہ دائنر یوز دہ ٹرم سبجیکٹیو ویل بینگ ایز سینوم نیم فور ہیپینیس جس طرح اچھا یہاں پہ table دیا گیا ہے ایک سے سیون تک ہے اس کو rate کرنا ہے ایک چیز کو مثلا یہاں پہ number one نیچے دیکھیں آپ ایک سے پانچ تک point دیے گئے کہ in most ways my life is close to my ideal یعنی کہ آپ اس بات سے strongly disagree کر رہے ہیں آپ disagree ہیں slightly disagree ہیں neither agree nor disagree یا neutral کہلیں slightly agree agree یا strongly agree ان سب points کو one by one آپ نے اس کے scale کے مطابق rating کرنی ہے ایک سے ساتھ سک جو دیے گئے ہیں 21st century definition of happiness ڈینر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ڈینر emphasizes three things اس نے happiness کے اندر تین چیزوں کو ایمفیسائز کیا player satisfaction اور meaning of life آگے یہاں پہ لیمبو میٹس کی انہوں نے کہا تھا کہ happiness is governed by three factors genetic factors specific اور perceived factors اور تیسرا ہے happiness related activities ڈینر یہاں پہ ان کو اس نے تھوڑی ان کی ڈیٹیل دی گئی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے ہاں یہاں سے دیکھ لیں آپ کے seligman divides happiness into three types seligman ہے happiness اس کو تین types میں divide گیا ہے player life ہے جو کہ player اور positive emotions کے ساتھ ہے good life ہوتی ہے flow and engagement ہوتی جس کے اندر اور meaningful life ہے یعنی کہ life کا meaning اور اس کا کوئی مقصد جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے یہاں ہمارا پیس پہ 409 کے lesson 8 i hope i made it clear ملتے ہیں next lesson کے ساتھ till then take care اللہ حافظ